بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے دوستو ویلجر لائف کے چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج میں آپ کو پاکستان انڈین بورڈر پر موجود ایک سو پچاس سال پرانا گاؤں جو کہ دوستو پاکستان انڈین بورڈر زیرو لائن کے اوپر واقعہ ہے اور یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں ایک بہت بڑی نہر اس کے درمیان میں سے گزر رہی ہے اور دوستو اس نہر کی ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس نہر کا جو آدھا پانی ہے وہ پاکستان کی فصلوں کو سہراب کر رہا ہے اور جو دوسری طرف آدھا پانی ہے وہ انڈیا کی فصلوں کو سہراب کر رہا ہے دوستو یہ جو نہر ہے یہ اس کی ایک خوبی اور بھی ہے کہ پورا سال جو ہے نا اس نہر کا جو پانی ہے وہ خوشک نہیں ہوتا پورا سال یہ نہر بہتی رہتی ہے دوستو آج میں آپ کو پاکستان انڈین بارڈر پر موجود ڈیڑھ سو سال ایک سو پچاس سال پرانا گاؤں چوڑی والا گاؤں کی سیر کروانے لگا ہوں اور اس کے مکمل ہسٹری آپ کو بتاؤں گا لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنلی چینل کو سبکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جو بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ تمام دوستو تک بقائدگی سے پہنچ سکے دوستو فائنلی میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں اور میں آپ کو کیمرے سے زوم کر کے دکھا سکتا ہوں کہ ریلوے ٹریک کے اس پار جو میں آپ کو گاؤں دکھا رہا ہوں وہ چوڑی والا گاؤں ہے جو کہ ایک سو پچاس سال پرانا گاؤں ہے اس کی مکمل آبادی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں دوستو یہ گاؤں جو ہے بہت ہی پرانا گاؤں بتایا جا رہا ہے اور اس کی جو آبادی ہے وہ ایک سو پندرہ سو تک کے لگ بگ بتائی جا رہی ہے اور یہ جو گاؤں ہے یہ اس وقت سے یہاں پر موجود ہے گاؤں پاکستان انڈین مارڈر زیرو لائن کے اوپر دوستو یہ گاؤں آباد اور اس وقت سے آباد ہے جب مسلمان اور ہندوستان کے لوگ جو تھے مسلمان ہندو اور سکھ ایک ہی جگہ پر رہا کرتے تھے اس وقت سے یہ گاؤں یہاں پر آباد ہے اس لئے میری کوشش تھی کہ پاکستان انڈین بارڈر پر موجود شوڑی والا گاؤں کی آپ کو ہسٹری کے بارے میں بتایا جا سکے اور وہاں پر جا کر آپ کو وہ اس گاؤں کا وزٹ کروایا جا سکے لیکن دوستو یہاں سے میں سو میٹر کی دوری سے آپ کو اس گاؤں کا وزٹ کروا رہا ہوں لیکن ہماری بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کہ اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے کیونکہ آگے جو ہے رینجر کے اہلکار ہوتے ہیں انڈیا کی چیک پوسٹ وغیرہ یہاں پر بنی ہوئی ہوتے ہیں دوستو سامنے آپ کو ٹاور بھی نظر آ رہا ہوگا انڈیا کا ٹاور سامنے موجود ہے ان کے مندر سامنے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اور زیادہ تر یہاں پر جو ہے کچھے مکانات موجود ہیں بہت ہی پرانا گاؤں ہے قدیم گاؤں ہیں چوڑی والا گاؤں دوستو آپ دوستو نے پہلے کمیٹس بھی کیے تھے کہ چوڑی والا گاؤں جو پاکستان انڈین بارڈر پر موجود ہے اس کا آپ ہمیں بھی وزٹ کروائیں تو آپ کی سفارش پر ہی میں یہاں پر آیا ہوں اور یہاں پر آ کر پتہ چلا ہے کہ یہاں سے آگے بہت زیادہ سختی ہے حالات زیادہ اچھے نہیں ہیں اس لئے یہاں سے آگے نہیں جایا جا سکتا تو میں نے سوچا کہ یہاں پر کھڑا ہو کر ریلوی ٹریک کے قریب کھڑا ہو کر آپ کو چوڑی والا گاؤں جو ایک سو پچاس سال پرانا گاؤں ہے اس کے بارے میں بتایا جا سکے اور اس کی آبادی آپ کو دکھائی جا سکے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو فصلیں ہیں وہ گندم کی فصل اب اپنی جو ہے کھڑی ہوئی ہے اور سامنے جو ہیں آپ کو ان کو وائٹ کلر کا مندر بھی نظر آ رہا ہوگا انڈیا کا اور دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو گاؤں ہیں یہاں پر آپ مکمل طور پر ہندو لوگ آباد ہیں اور یہاں پر پاکستان انڈیا مورڈر پر آ کر آپ یہاں پر ویزٹ بھی کر سکتے ہیں چوڑی والا گاؤں ایک سو پچاس سال پرانا گاؤں ہے جو کہ یہاں پر اپنی اصل حالت میں موجود ہے اور حالات یہاں پر